میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں خواتین کو کہ خواتین سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے منفی جملوں کا جو ایک خیال ہے جو تبادل ہے اس کو بند کریں جو یہ منفی جملے استعمال کرتی ہیں اپنے گھر میں ایک کی برائی دوسری کی برائی اس نے کیا کیا اس نے کیا پہنا اس نے کیا کھایا اس کے پاس کہاں سے آیا اس کے پاس آیا تو کیوں آیا یہ ساری وہ منفی سوچر وہ منفی جملے ہیں جن کا تبادلہ ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں ہمارے گھر میں اچھا خاصا ریسک آ رہا ہوتا ہے ہر چیز آ رہی ہوتی ہے لیکن منفی جملوں کے تبادلے سے وہ نیگٹیف انرجی جو ہے وہ آپ کی ان ہاؤس جو ہے سراؤنڈنگز میں آپ کے جو ہے وہ گھومنا شروع ہوتی ہے جب وہ آپ کی پرسنیلٹی میں شامل ہوتی ہے تو آپ کسی بھی چیز کو پوزیٹیو نہیں لے رہے ہوتے اور یہ پوزیٹیوٹی کا نہ ہونا کسی بھی شخص میں ا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہے جو پوزیٹیو انرجی نہیں رکھتا اس کی نیگٹیو انرجی ہے وہ ہر وقت ان سب لوگوں پہ جو ہے وہ آپ بھاری نظر آئے گا آپ کو جو پوزیٹیو ہے وہ ہر وقت ان میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتا رہے گا ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہے گا ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہے گا اور عورتوں کو خاص طور پر چاہیے کہ کوشش کریں کہ صفائی کا انتظام رکھیں گھر میں کیونکہ جتنا آپ کا گ صاف رہے گا اسلام کہہ رہا ہے صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے صفائی سے اگر آپ اپنے گھر کی اور اپنی ذات کی صفائی رکھتے ہیں خواتین کے لیے بندوں کے لیے بھی ہے بندوں کے لیے بھی ہے بندے بھی اپنا ایمان کو اچھا رکھیں آپ نے عورتوں کے لیے پوچھا رہا میں نے اس لیے آپ کو جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے جو بتا رہی ہوں تو وہ خواتین جو ہے جو گھر میں رہتی ہیں کیونکہ ان کا بہت زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ کچن کی طرف ہوتا ہے بچوں کی طرف ہوتا ہے تو اردگید ان کا محول کی طرف اتنا فوکس نہیں ہوتا اب ایک خاتونیں خانہ جس نے کچن بھی سنبھالنا ہے جس نے گھر بھی سنبھالنا ہے جس نے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے وہ کس کس چیز کو دیکھے گی لیکن ایک خوبصورت اور ایک جو باشعور عورت ہے ایک جو قابل عورت ہے ایک اچھی عورت کی اگر میں تعریف کروں تو وہ یہ ہے کہ اس کا کچن اور اس کا واش روم جو ہے وہ انتہائی صاف ستھرا ہوگا اور یہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ اس کے اپنے سلیکے سے نظر آ رہی ہوگی گھر کا بڑا ہونا گھر میں لکشری آئیٹمز کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے گھر میں صفائی ستھرائی کتنی ہے آپ نے اپنے گھر کی ہر چیز کو جو ہے وہ کتنے طریقے اور سلیکے سے رکھا ہے آپ سے بڑی بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جملوں کا تبادلہ جیسے ہی شوہر گھر آیا ویسے ہی شکایتیں شروع اس کی بھی شکایت اس کی بھی شکایت اب ایک بندہ جو نیگٹیو انرجی کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے اس کے جوتوں کے ذریعے اس کے کپڑوں کے ذریعے وہ نہ جانے کہاں کہاں سے کس کس سے مل کر آ رہا ہے کس کس سوچ سے جو ہے وہ گزر کر آ رہا ہے اس کی کیا سیچویشن ہے اس کا کیا مائنڈ ہے کیا بیہیویر ہے اس کو اس وقت جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ سوچے سمجھے بغیر خواتین صرف جو ہے وہ لفظوں کی جملے بازی کرنا شروع کر دیتی ہیں گولہ باری شروع ہو جاتی ہے جملوں کی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کچھ وقت ملنا چاہیے جب بھی باہر سے کوئی شخص آپ کے گھر میں آئے اس کو سب سے پہلے آپ پانی پوچھیں سب سے پہلے پانی پیتے ہی ایک شخص کی جو نیگٹیو انرجی ہے وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں کسی بھی شخص کی چاہے وہ آپ کا شوہر ہے بھائی ہے بیٹا ہے گھر سے باہر ہے اور گھر کے اندر آیا ہے یا کوئی مہمان ہے جب وہ آپ کے گھر آتا ہے یہ کیونکہ ہم اس سب چیزوں کو اپنی ایکسپورٹیز میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اب انگا سائیکولوجس تو میں کیونکہ روائیوں کی بات کرتی ہوں زیادہ تر میں بیہیویرز کی بات کرتی ہوں جملوں کی بات کرتی ہوں لیکن یہاں پر اگر میں چھوٹے چھوٹے یہ آپ اس کو ریمیڈیز بولتے ہم کہ اگر یہ ریمیڈیز ہم اپلائے کریں اپنے ایڈ گیڈ میں تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے ایک بہت خاص بات کہ اگر آپ ایک اورنج سپری جو اسینچل آئلز ہوتے ہیں اور اس اورنج سپری کے وہ آپ اپنے روم میں خاص طور پر بیڈ روم میں جو ہے وہ اس کا سپری ضرور رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ نیگٹیو ایمپیکٹ نیگٹیو انرڈیز جو ہیں وہ آپ سے دور رہیں گی یہ ایک اورنج میں آپ کو پتا ہے کہ سکین کے لیے اورنج بہت اچھا ہے اس کے چلکوں سے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ عدویات بھی بنتی ہیں جس سے سکت سے سکت آپ کے پیمپلز بھی جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اگر یہ سکین ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو یہی چیز آپ کی نیگٹیو انرڈیز کے ساتھ بھی آتی ہے کہ ایک اورنج فلیور میں جو ہے وہ بڑی طاقت ہوتی ہے وہ نیگٹیو انرڈی کو جو ہے ریز کرتا ہے دوسرے انڈور پلانٹس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ریواج ہے لوگوں کے گھروں میں وہ لازمی رکھیں سنیک پلانٹس لیونڈر فلاورز یہ لازمی آپ اپنے انڈور پلانٹس میں ایڈ کریں اس کی وجہ کیا ہے یہ نیگٹیو انرڈی کو جو ہے وہ ابزرف کرتے ہیں آپ کو نیگٹیو سوچوں سے دور رکھتے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی سب سے پہلے کام کرنا ہے تو رویے پہ کرنا ہے سوچ پہ کرنا ہے آپ کی سوچ سے آپ کا رویہ بن رہا ہے اگر آپ نے سوچ پوزیٹیو نہیں کی اگر آپ نے دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچا اور اپنے اوپر کام نہیں کیا یہ کہ دوسرا کیا ہے یعنی آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھا رہے ہیں تو تین انگلی آپ کی اپنی طرف بھی اٹھ رہی ہیں یہ نظر نہیں آتا لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ یہ نا سوچنا میں اکسے لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ باتیں بہت بڑی کرتے ہیں بہت وہ مسلسل انکانچسی دوسرے لوگ کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر طرف نیگٹیف چیزیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ایک ہمیں وہ بھی چیز صوبہ جائے وہ اٹھیں شیشے میں دیکھے خود کو کہیں کہ آج نا میں اپنے الفاظ سے نا ایک ہی بات سوچنا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہوں گا کسی کو ہرٹ نہیں کروں گا یہ بات بھی بڑی میٹر کرتی ہے اچھا آپ سے اگر میں پہنچوں شبانہ چیزیں کہ پانچ چیزیں اگر میں آپ سے پوچھوں کیسی کون سی چیزیں ہم اپنے گھر میں کریں گھر میں ماری برکت آئے گھر میں انرجی لانے کے لیے نا درے میں چھلاو ٹھیک ہے کیٹیسیزن چھوڑ دو ایڈجیکٹیف چھوڑ دو ایکسپیکٹیشن چھوڑ دو یہ چیزیں آتی ہیں نا کمپیریجن چھوڑ دو کیا کرتے ہیں ہم ہر وقت کمپیریجن کرتے ہیں ہمارا فلان کا بچہ ہمارا بچہ اچھا یہ چیزیں ہمیں نیگٹیف تھوٹس کی طرف لے جاتی ہیں ہمارے اندر ایک چلچڑا پن پیدا کر دیتی ہیں جب ہم ہی چلچڑا پن کے شکار ہو جائیں گے تو ہمارے گھر میں کہاں سے پوزیٹیو انرجی آئے گی اچھا پھر روحیں روحوں کا تلاش کرتی ہیں جب ہمارے اندر نیگٹیو آپ دیکھئے گا بہت سارے لوگوں سے جانئے گا بہت سارے لوگوں سے پوچھئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جس مواد پر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اندر کی انرجی جو کام کر رہی ہوتے ہیں ہم اپنے ہی جسے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب ہمارے اندر نیگٹیو انرجی پروڈیوز ہو رہی ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہی جسے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے اندر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے وہی والی بات آ جاتی ہے پھر مجھے صاحب کے بات آ جاتی ہے کہ جو دین پر بات چل رہی تھی کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو 30 ڈیز کے بعد ہمارے سیل یقصر چینج ہو چکے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں اچھا ہم مسلمان 30 ڈیز کے روزے رکھتے ہیں ماں کی قومیں تو کنٹینیوزلی روزے نہیں رکھ رہی ہوتی ہیں وہ بھی فاسٹنگ کرتے ہیں لیکن ان کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ان کا ایک اپنا عقیدہ الگ ہوتا ہے لیکن وہ بھی اسی طرح کی کوئی نہ کوئی اپنے اندر ایکٹیوٹی رکھتے ہی ہیں کیونکہ ان کے بھی عقیدوں میں ان کے بھی دین میں یہ چیزیں شامل ہیں لیکن الگ طریقے سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اگر ان پانچ چیزوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیٹی سائنس ختم کر دیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا یہ ختم کر دیں دیکھیں چیز آپ کو دوسری بات یہ اسلام علیکم جی علیکم صلی اللہ علیکم بہت خوش ہوں سماتیلی سے مدھیے جل سے عقید پیش کرتی ہے بہت خوش ہوں کیوں کہ اس چیزیں ہمیں ملتی رہیں گے شاید بیٹھے لوگوں کو رہنے ہیں یہ ہوتی بھی ہے بہت خوش ہوں نہیں بھی ہوتی عشان کی بیگی لائس میں تو ہم لوگوں اگر پر رہیں گے ہمیں بہت چیزیں کلو کرنا پڑھیں گے ہم لوگوں کے لئے بس کوشش کرتے ہیں جی ہم جی جی اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی نیچے لائن پر لکھی چیزیں آ رہی ہیں وہ میں سب فالو کرتی ہوں بلد میں رہتی ہوں سب کوشش کرتی ہے کہ میں پوچھنا یہ تھا کہ جیسے ہمیں کسی روم میں نیگٹیو فیل ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی لائف میں کیا چیز ایسی کیوں کیا چاہتی ہو کہ میں کورانے پاس پڑھتی ہوں پھر بھی جیسا ہے کہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوا کہ ہم کیا اپنی لائف میں پڑھیں یا کیا چیز ہم اس روح میں دھونی دیں کیا کریں ایک اور دوسرا یہ جیسے ہم لوگ دیواروں پر مختلف آیات لگا دیتے ہیں نا کیا ہے تو کورانے پاس کی چیزیں نا تو اگر یہ مجموعہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا چیز جواروں پر آیات کرنا چاہیے مختلف چیزیں ہمیں آیات لگائی ہوئی ہیں تو وہ لگی رہے ہیں بیسے تو بڑے اس کا جواب دیں گے صرف ایک جملہ دینا چاہیے ہمیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں عمل بھی کرنا شروع کریں سمجھتے ہی نہیں ہیں ہمارا دین بہت ہم سے نہ وہ نماز مانگ رہا ہے نہ وہ ہم سے قرآن حفظ مانگ رہا ہے ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے جو تمہارے ارد گرد میری مخلوق ہے اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے تم کیسے ہو اپنے ارد گرد کے لوگوں ساتھ اور مولای کائنات نے پھر فرمایا کہ ہر انسان اپنی زبان کے بیچے پوشید آئے آپ اگر اپنی زبان کو تھوڑا سے مٹھاس لے آئیں یقین مانی یہ ساری چیزیں آپ کو دین بھی سمجھ آنے لگے گا جو آپ قرآن پڑھیں اس کی فضیلت بھی آپ کی گھر میں نظر آنے لگی ابھی کیا ہے ہم نے اپنے بیریئرز خود لگا دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں قرآن بھی پڑھوں میں نمازیں بھی پڑھوں میں بہت دیندار ہو جاؤں بہت دیندار ہو جاؤں لیکن میں ایک اچھی انسان ہی نہیں ہوں تو مجھے وہ دین دینئے ہی نہیں کرنے گا ہوں کہ وہ سب سے بہترین مسلمان ہے انسان ہے الفیکٹ جس کی زبان سے اگلا شخص میں محفوظ ہے اور وہ ڈرے اگلا بندہ اس کی زبان سے شر سے خوف سے درے تو آپ سوچیں پھر کیا فائدہ ہے تو میں جاؤں گی آپ زیادہ تھوڑا میرے بھی بتائیں کہ ہم کیا پڑھیں گھروں میں پوزیتیو اینجل آنے لگے مدینہ ہموں میں پوزیتیو اینجل آنے لگائی جائے مدینہ ہم آتے ہیں تو اب جو آپ پڑھیں بھی بتائیں کہ کتنے امپورٹن ہیں ان چیزوں کو لگانے کے خطرہ ہوں لگانے کے ساتھ ساتھ پہلے ہم پڑھنے کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم تمام کاموں سے دیکھیں نماز روزہ تو ہمارے اوپر فرض ہے اس سے تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں لہذا ہم اس پر بات کہہ رہی نہیں رہے نا یہ ہمارے اوپر فرض ہو گئی چیزیں اب ان کاموں کے بعد جب ہم تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بہت سارے روایات میں آتا ہے کہ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے سورے بکرا کے آخری رکو کو پڑھ کر سوئیں ٹھیک ہے تو اسے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے نیگٹیو انرجیز ختم ہوتی ہیں اچھا جب ہم چھوٹے تھے پھر مختلف روایات میں بھی ہم نے پڑھا لیکن چپ چھوٹے تھے تو نانی ہمیں ہمیشہ یہی کہا کر دیتی کہ جب رات کو سو تو چار مرتبہ بڑی سی آواز میں آیت القرصی پڑھ کے چاروں طرف پھونکے پھر سو جایا کرو دوسری بات یہ کہ پرانے وقتوں کی باتیں بتا رہی ہوں جب ہم چھوٹے تھے ہمارا دور کچھ الگ تھا آج کل دجالی دور ہے ہم دجالی دور میں چھی رہے ہیں اور اس دور کے لیے تکیارہ آقا نے فرمایا ملکل دجالی دور ہے نا تو یہاں پر ہمیں ہر وقت اللہ سے صرف اور صرف پناہ مانگنی ہے اور استقفار پڑھنا ہے اور پھر جو برائی تخلیق ہو رہی ہے اس سے اللہ کی امان مانگنی ہے اللہ سے امان مانگنی ہے ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں اچھا ہم آج کل جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عموما ہم اسکپ کر دیتے ہیں دعا مانگنے کو ہمیں دعا مانگنی ہے ربی کائنات کہہ رہے ہیں اپنی نماز پر تم نے دعا نہیں مانگی میں نے تمہاری نماز قبولی نہیں کی بہت سارے لوگوں کی ہم روٹین دیکھیں گے وہ نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی میں بس ہم نے نماز پڑھی اور روٹ کے چلے گئے اور ہم نے آخر میں کیا کہتے ہیں اللہ تو سب جانتا ہے بے شک اللہ جانتا ہے لیکن وہ پوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے آگے تم جھکے ہو مجھ سے مانگو وہ کہتا ہے کہ ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پڑھتی چطہ بچہ روتا نہیں کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کرن اسلام علیکم جی مبالیکم اسلام کیسے آپ برکل ٹھیک کرن آپ ٹھیک ہیں مجھے ایک چھوٹا سا کوئیسن ان سب سے پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں باہنی کیکٹس کے بہت زیادہ پلانٹ جو ہے وہ گرو کیے میں ہیں تو اس سے بھی گھر میں کوئی اس طرح کوئی نگکی کی کا کوئی اثر ہوتا ہے یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ گھر میں توڑی سکتے ہیں گھر کے پلانٹ گھر کے اچھے کچھ کے پلانٹ گھر کے اندر گرو کیے میں ہیں باہر کیے میں گھر کے اندر گھر کے اندر چلیں بہت شکریہ کریں کیکٹس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے نہیں کوئی ریسرچ